بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایکسرسائز نمبر 9.2 کا پسر نمبر 10 ہے دیکھیں وہ کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس ایویلویٹ سائن 29 کوس 28 1044 بائی وزنگ ڈیفینشل اب ہم کیا کر سکتے ہیں کیلکلیٹر سے سائن 29 لیں کوس 28 لیں 1044 لیں ملٹی پلائے کر دیاں آپ کو پاس آنسر آجائے گا لیکن یہاں پر اندھر نے کہا ہے بائی وزنگ ڈیفینشل یعنی کہ ہم نے ڈیفینشل کو یوز کرتے ہوئے بائی وزنگ ڈیریویٹیو ہم نے اس کو لیٹ کرنا ہے تو دیکھیں کوسین ہمارے پاس کیا ہے کوسین ہے ہمارے پاس سائن 29 کوس ہمارے پاس ہے 28 and 10 ہمارے پاس گیون ہے 44 یہ چیز ہمارے پاس گیون ہے اور ہم لیٹ کر لیتے ہیں ہم لیٹ کر لیتے ہیں یہ x کی ویلیو ہے یہ y کی یہ z کی یعنی کہ سائن x کوس y 10 z یہ جز ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فنکشن ہے اب ہم دیکھتے ہیں x, y اور z کی ویلیوز کی طرف x کی ویلیو ہمارے پاس کہے گی یہ ویلیو 29 y ہمارے پاس آئے گا 28 z ہمارے پاس آئے گا 44 لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیا کہ ہم ان کی یہ ویلیوز نہیں لیتے تھے ہم اس کی پروپر پوری ویلیو لیتے تھے یعنی کہ اسے 30 لیں گے اسے 30 لیں گے اور اس کو ہم کیا لیں گے اس کو ہم 45 لیں گے یعنی کہ ہم نے پروپر ویلیوز لینی ہوتی ہیں تو ہم پروپر لیں گے یعنی کہ بے شک ویلیوز میں بس وہ گی بن ہے لیکن ڈیفینشل نکالنے کے لئے ہم کمپلیٹ ویلیویں ہیں کمپلیٹ ڈیجویڈ لگتے ہیں اس لئے یہ لیں گے اب دیکھیں x ہمارے پاس اسے پائے بائے سکس لکھا جا سکتا ہے اسے ہم کیوں پائے بائے سکس لکھیں گے اس کو ہم اس لئے پائے بائے سکس لکھیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ ٹریگمومیٹرک میں ہے اور ٹریگمومیٹرک ویلیوز جو ہیں وہ پائے میں اگر ہم چینج کر دیں تو اس لئے نکالاتی ہیں یہ بھی پائے بائے سکس آ جائے گا اور یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی جو ہے z ایکول ٹو فورٹی فائی پائے بائے فور کے آ جائے گی یہاں تک آپ سب کو کلیر ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ x جو ہے وہ ہمارے پاس پائے بائے سکس ہے y جو ہے پائے بائے سکس ہے z جو ہے ہمارے پاس پائے بائے فور ہے یہاں تک کلیر ہے تو آگے چلتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے dx نکالنا ہے dy نکالنا ہے اور dz نکالنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو ہم ویسے ہی نکال لیں گے dx 29 میں سے ہم کیا کریں گے 30 کو مائنس کریں گے 29 مائنس 30 28 مائنس 30 44 مائنس 45 تو یہ چیز آپ کے پاس کیا آجے گی یہ چیز ہمارے پاس آجے گی مائنس 1 ڈگری مائنس 2 ڈگری مائنس 1 ڈگری اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈگری میں ہے اس کو بھی ہم نے پائے میں چینج کرنا ہے تو 1 ڈگری کو چینج کریں گے تو 1 ملٹیپلائے پائے اوبر 180 آجے گا 2 ملٹیپلائے یہاں سے دیکھیں اگر ہم کرتے ہیں 2 ملٹیپلائے پائے اوبر 180 مائنس 30 آجے گا similarly مائنس 1 اوبر ملٹیپلائے پائے اوبر 180 یہ سے کینسل ہو کے یہاں 90 آجے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ڈی وائی ور ڈی ایکس کی ویلیوز آگئی ہیں اب نیکس دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈیریویٹیو لینے ہیں پارشل ایف آور پارشل ایکس کے اس کا ڈیریویٹیو لیا سائن ایکس ڈیریویٹیو کوز ایکس باقی یہ دونوں ویسے ہی آجیں گے کیونکہ ایزہ کونسٹینٹ ہیں نیکسٹ اس کے بعد دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے پارشل ایف آور پارشل وائی تو یہ جو ہمارے پاس سائن ایکس تھا یہ ویسے ہی آجے گا کوز وائی کا ڈیریویٹیو مائنس سائن وائی آجے گا ٹین زی ہمارے پاس ایز ایکس آجے گا پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم نے پارشل ایف آور پارشل زی لین ہے سائن ایکس ویسے ہی کوز وائی ویسے ہی اور ٹین زی کا ہمارے پاس آجے گا سیکن سکیئر زی ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ڈیفرنس نکالنا ہے تو ہم فارمولے میں پٹ کریں گے کیسے دیکھیں ہاں ہمارے پاس آتا ہے پارشل ایف پارشل ایف آور پارشل ایکس ڈی اینگس پلانس پارشل ایف آور پارشل وائی ڈی وائی پلانس پارشل ایف آور پارشل زی ڈی زی تو جسٹ ہم کیا کریں گے میں ڈریکٹ ساتھی اس میں ایکس وائی اور زی کی ویلویز بھی پٹ کرنے لگی ہوں پارشل ایف آور پارشل ایکس میں ڈی ایکس تو ہمارے پاس گیون ہے میں ڈریکٹ اس لیے پٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ ہمیں بہت سے گستن کی ہیں اب آپ کو آ جائیں گے تو اگر ہم اس میں ڈریکٹ ویلویز پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے انٹو کوز پائی بائی سیکس ٹین پائی بائی سیکس اور دی ایکس ہمارے پاس گیون تھا مائنس پائی اوبر وان ایٹی پلس اب پارشل ایف آور پارشل وائی میں میں ویلوز پٹ کر رہی ہوں سائن پائی بائی سیکس مائنس سائن پائی بائی سیکس ٹین پائی بائی فور سوری یہاں بھی ٹین پائی بائی فور آئے گا کیونکہ ہمارے پاس ویلوی گیون تھا اور آگے ڈی وائی ہمارے پاس آجائے گا ڈی وائی یہ دیکھیں ڈی وائی ہے ڈی وائی ہمارے پاس آجائے گا مائنس پائی اوبر نائنٹی پلس پارشل ایف آور پارشل زی میں ویلوز پٹ کر رہی ہوں پارشل ایف آور پارشل زی میں ویلوز پٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آجاتا ہے سائن پائی بائی سیکس کوس پائی بائی سیکس سیکن سکیئر پائی بائی فور اور ڈی زی ہمارے پاس کیا آجاتا ہے مائنس پائی اوبر وان ایٹی یہ چیز آجاتی ہے ہمارے پاس اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سب کی ویلوز پٹ کرنی ہے کوس پائی بائی سیکس کی فور کی ان سب کی ویلوز پٹ کرنی ہے تو میں کیا کر رہی ہوں میں بھی دیکھیں ویلوز پٹ کر رہی ہوں ویلوز پٹ کر کے ہمارے پاس کیا آجاتا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سب چھوٹا لکھتے ہیں کوس پائی بائی سیکس ہمارے پاس ہوتا ہے انڈر ووٹ 3 بائی 2 کوس پائی بائی سیکس انڈر ووٹ 3 بائی 2 10 pi by 4 ہمارے پاس 1 کی ہوتا ہے اور minus pi over 180 ہمارے پاس ویسے ہی آجے گا پھر plus sin pi by 6 ہمارے پاس ہوتا ہے 1 by 2 minus sin pi by 1 by 2 10 pi by 4 ہمارے پاس آجے گا 1 اور یہ ہمارے پاس آجے گا minus pi over 90 اس کے بعد یہ چیز ہمارے پاس آجے گی یہ چیز ہمارے پاس کیا آئے گی plus sin pi by 6 ہمارے پاس ہوتا ہے انہوں نے جسٹ ویلوز پٹ کرنی ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے sin pi by 6 ہمارے پاس آجاتا ہے 1 by 2 کے cos pi by 6 ہمارے پاس آجاتا ہے under root 3 over 2 کے second square pi by 4 ہمارے پاس کیا آتا ہے second square pi by 4 ہمارے پاس آجاتا ہے 2 into یہ چیز ہمارے پاس آتی ہے minus pi over 180 اب آپ نے کہہ کرنا ہے minus pi over 180 ادھر بھی ہے minus pi over 180 ادھر 90 ہے 2 سے multiply کریں pi over 180 ہو جائے گی ان سب میں سے pi over 180 common نکال لیں اس کو اس سے multiply کیا تو آپ کے پاس next جو چیز آجے گی minus 3 آجے گی یہ بھلا minus square root square root سے ہمارے پاس cancel ہو گیا 2,2,0 ہمارے پاس 4 آجے گا minus minus plus plus آئے گا 5 over 180 بھائٹ چلا گیا 1 by 2 رہ گیا just minus 2,2 سے cancel 5 over 180 بھائٹ چلا گیا تو under root 3 over 2 یہ بھلا رہ گیا بس ٹھیک ہے اس سب کو solve کریں تو ہمارے پاس آنسر آئے گا minus 0.01953 ہم نے کیا کرنا ہم نے اس کو پرسنٹیج میں بھی چینج کرنا ہے تو پرسنٹیج چینج کرنے کے لیے ہم سوری پرسنٹیج میں چینج نہیں کرنا اس کو ہم نے approximate نکالنا یہ ہمارے پاس just error آیا اب ہم نے approximately error نکالنا ہے تو ہم کیا کریں سی ایم question number 1 حساب f x y z یعنی کہ ہمارے پاس آجے گا f 5x6 5x6 and 5x4 8 اسے put کریں گے approximately sign ہمارے پاس x value تھی 5x6 cos 5x6 and ہمارے پاس تھا 10 5x4 ان سب کی values نکال لیں put کریں ان سب کی values کو ٹھیک ہے ان سب کی values جب آپ put کریں گے تو ہمارے پاس plus ہم نے delta f بھی کرنا ہوتا ہے delta f کو add کریں sin 30 sin cos 30 10 45 values put کر کے 10 45 values put کر plus اس میں کر دیں minus 0.01953 تو آپ کے پاس سب کی values آجیں 0.433 minus کر دیں 0.01953 کو تو یہ آپ کے پاس آجے گا 0.4135 ہمارے پاس آنسر کیا آیا ہے تو یہ ہمارا آنسر ہے آپ ان تینوں کی values کو ملٹپلائے کریں اور پھر چیک کریں کہ آپ کے پاس یہ آنسر آتا ہے انشاءاللہ یہ آئے گا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ